دے ہیں عائشہ باجی کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کی بہت لمبے گھنے اور چمکیلے خوبصورت بال تھے وہ اکثر تقریبات میں اپنے گھٹنوں تک لمبے بال کھلے رکھا کرتی تھی خوشبوں کی دیوانی تھی سو زیادہ وقت خوشبوں میں بسی ہوتی تھی یہ واقعہ ان کی شادی کے بعد کا ہے ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کھلے لمبے بالوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں شریک تھی تقریب میں سب سے مل کر وہ دلہن سے ملنے گئی دلہن پر کسی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ تھا اور کیونکہ آج اس کی شادی تھی سو اس مخلوق کو اسے چھوڑنا تھا یا وہ عائشہ باجی سے زیادہ متاثر ہو گیا یہ بات بات میں ایک عامل نے بتائی تھی بارحال اللہ بہتر جانتا ہے عائشہ باجی دلہن سے ملنے گئی تو دلہن نے اپنے سرخ سرخ آنکھوں سے عائشہ باجی کو دیکھا اور انہیں چھٹکا سا لگا وہ دلہن سے ہاتھ ملا کر آئیں تو بلکل بدلے ہوئی عائشہ باجی تھی سرخ سرخ آنکھوں والی شادی کی باقی تقریب میں انہوں نے بڑی خاموشی اور بڑے کھوئے ہوئے انداز میں شرکت کی تھی عائشہ باجی کی اس بدلے ہوئی صورتحال کے حوالے سے پہلا دھماکہ اس وقت ہوا جب تقریب سے واپسی پر انہوں نے لباس تبدیل کرتے ہی اپنے شوہر کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اور جب شوہر نے انہیں حیرت سے دیکھا تو انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شوہر کو گھورا تھا اور ان کی آواز مردانہ ہو گئی تھی اس طرح کیا دیکھ رہا ہے کہا نا کمرے سے باہر نکل جا عائشہ نے بڑے ہی جلالی لہجے میں کہا تھا عائشہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو اور یہ تمہارے آواز کو کیا ہو گیا ہے عائشہ باجی کے شوہر احمد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا کون عائشہ میں شمس ہوں اور اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو آئندہ کبھی اس کمرے کا روخ نہ کرنا عائشہ باجی نے اور زیادہ جلالی آواز میں کہا تھا تو ان کے شوہر جو پہلے ہی ان کی آواز اور انداز سے ڈرے ہوئے تھے انہوں نے فوراں ہی باہر کی جانب دھوڑ لگا دی اور اپنی امہ کے کمرے میں جا کر دھم لیا تھا احمد کی والدہ نے اپنے بیٹے کی جو ایسی حالت دیکھی تھی تو وہ خول کر رہ گئی اور پھر بیٹے کے زبانی تمام واقعہ سن کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی بہو کو کتنی بات تو منع کیا تھا کتنے لمبے بال ہیں باندھ کر رکھا کرو مگر میری بات تو وہ سنتی ہی نہیں تھی ساس نے خوف کے عالم میں بھی جلے دل کے فپولے پھوڑے تھے اما یہ وقت ان باتوں کا نہیں چل کر پہلے اسے دیکھ دلیں احمد نے چنجلا کر کہا تھا ہاں چلو دیکھتے ہیں ماں نے فوراں ہی کہا تھا اور پھر وہ دونوں آئیشہ باجی کی کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے اور جب اندر داخل ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آئیشہ اپنے بال پورے بیٹ پر بچھائے ان پر بڑی نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگی تھی تو پھیر آ گیا لگتا ہے تجھے اپنی جان عزیز نہیں اور اب تو حمایتی بھی ساتھ لائے ہے مگر یہ پڑیا میرا کیا بگاڑ لگی آئیشہ باجی نے مردانہ آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا مگر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو اممہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تیرے بیٹے کو بتایا تو ہے ہم شمس ہیں ہمارا تعلق کون اجنا سے ہے اور رہ گئی بات کہاں سے آنے کی تو ہمیں آج اس دلہن کو چھوڑنا تھا کیونکہ یہ ہمارا ایک آمل سے کیا ہوا وعدہ تھا اور ہم اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں بس جب ہم دلہن کو چھوڑنے والے تھے تو ہمیں اچانک یہ نظر آگئی اور اچھی لگی تو ہم اس کے ساتھ آگئے پھر زردے کی خاموشی کے بعد کہا گیا تھا ابھی ابھی اچانک ہمارا بلاوہ آیا ہے ہم جا رہے ہیں مگر پھر دوبارہ آتے ہیں آئیشہ باجی کے موز سے یہ الفاظ نکلنے کے ساتھ ہی انہیں زوردار چھٹکا لگا تھا اور وہ زمین پر گر پڑی تھی اور پھر جب وہ اٹھی تھی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی جیسے بہت زیادہ مشکت کی ہو وہ بڑی ناکاہت زیادہ آواز میں اپنی ساس اور شہر سے مخاطب ہوئی تھی اممہ آپ یہاں کیسے اور احمد آپ اب تک سوئی نہیں ہاں ہاں یہ بھی سو جائے گا پہلے تو تم سو جاؤ اممہ نے آئیشہ باجی کا ہاتھ نرمی سے تھام کر انہیں بیٹ پر لٹاتے ہوئے چادر اڑا دی اور پھر وہ دونوں ماں بیٹے فوراں ہی اس کمرے سے باہر نکل آئے تھے وہ رات احمد نے اپنی ماں کے کمرے میں گزاری تھی اس رات کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا آئیشہ باجی کو اپنے شوہر احمد کا وجود کمرے میں گوارہ نہیں تھا یوں اس جن زادہ شمس نے ان لوگوں کو کوئی ایسی تکلیف نہ دی تھی وہ بس اپنے حال میں مست رہنے لگی تھی گھر کے کاموں اور دوسری ذمہ داریوں سے تو جیسے بلکل وہ فارغ ہو گئی تھی انہوں نے اپنا خیال رکھنا بھی بلکل چھوڑ دیا تھا ہلیہ سے بے ہلیہ ہو گئی تھی ہر وقت گندی حالت بنا کر پھرتی رہتی ہفتوں نہ ہاتھی نہیں تھی کہ جسم سے بوں آنے لگتی کپڑے نہ بدلتی ساس سبردستی نہ ہلواتی اور کپڑے بدلواتی جبکہ دوسری طرف وہ اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی ان کے سجے سمرے بالوں سے ایک عجیب سی بوں اٹھتی رہتی تھی وہ تنہائی میں بھی اکثر جیسی کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی کہاں وہ ہر وقت تیار خوبصورت سائیما باجی اور کہاں یہ میلی کچھہلی حالت سائیما باجی کھانے بیٹھتی تو ایک ساتھ دس دس روٹیاں کھا جاتی ان کی حالت دن بے دن ابتر ہوتی جا رہی تھی احمد کا وجود تو وہ ایک منٹ کے لیے اپنے کمرے میں برداشت نہ کرتی تھی اسی دوران میں آئیشہ باجی کی سانس اور میاں جی نے ان کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی تھی شروع شروع میں تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی نفسیاتی چکر ہے اور وہ سائیما باجی کو ملک کے ماینہ سائیکیٹریس کے پاس لے کر گئے مگر ان کی حالت دن بے دن اور خراب ہوتی جا رہی تھی بلاخر وہ تھک ہار کر آملوں کے چکروں میں بڑھ گئے بہت سے مختلف آمل بلائے گئے مگر کوئی بھی آمل اس مخلوق کے مقابلے پر نہ ڈھہر سکا کئی آمل اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے بلاخر کسی نے لاہور کے کسی آمل کا پتہ بتایا تھا تو احمد فوراں ہی لاہور جا کر اس آمل کو لے کر آ گئے اس آمل نے مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی منگوائی اور پھر ایک حسار کھینچ کر اس میں احمد وہ اس کی والدہ کو بٹھا کر کہا تھا باہر نکلنے کی صورت میں نتائج کے آپ خود سمیدار ہوں گے اس کے بعد جب آمل نے عمل کرنا شروع کیا تھا تو سائمہ باجی ایک دم سے بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی جات چلا جا یہاں سے کیوں اپنی جان کے در پر ہے مگر آمل اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے مصروف عمل رہا تھا اس کے بعد سائمہ باجی کبھی روٹی گرگڑاتی مافیا مانگتی کبھی سنگین نتائج بھکتنے کی دھمکیاں دینے لگتی اور پھر آخر کار وہ بے دھم ہو کر گر پڑی تھی یہ حالت دیکھتے ہی ان کی ساس اٹھ کر ہزار سے باہر آ گئی پھر کیا تھا سائمہ باجی ایک چھٹکے سے کھڑے ہوئی اور ساس کی گردن دبوچ کر آمل سے کہنے لگی ابھی اور اسی وقت اس گھر سے دفع ہو جا ورنہ اس بڑھیا کو میں ابھی جان سے مار ڈالوں گا آمل بابا نے حسار کھینچنے سے پہلے ساس اور میاں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی بھی صورت میں حسار سے باہر نہیں آنا یہ شمس کی ایک چال تھی ساس کی جان کا خطرہ دیکھ کر آمل اسی وقت گھر سے نکل گیا اور اگلے دن مغرب سے پہلے آیا اور حسار کھینچ کر ساس اور میاں کو محفوظ کر لیا اور اس طفعہ سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں آپ نے اس حسار سے نہیں نکلنا دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ باجی اپنے کملے سے باہر آئیں اور بھاگتے ہوئے آمل کے پاس آئیں دو آج پھر آ گیا کہا تو تھا اگر اپنی جان پیاری ہے تو دوبارہ یہاں مت آنا آمل بابا اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے مصروف عمل رہے اس کے بعد عائشہ باجی کبھی روتی کبھی گر گراتی کبھی مافیا مانگتی کبھی خود کو زخمیں کر لیتی لیکن اس طفعہ ساس اور میاں حسار سے نہیں نکلے تھے آمل بابا نے اپنا عمل جاری رکھا تھا آخر کار تھک ہار کر وہ بے دم ہو کر گر پڑی تھی آئیشہ باجی کے بے ہوش ہونے کے بعد آمل نے اپنا عمل مکمل کر کے ہانڈی کا موہ سختی سے بند کرنے کے بعد اس پر ایک کڑا لگا کر کنڈا لگایا تھا اور پھر اس پر تالہ ڈال دیا تھا اس تالہ لگی ہانڈی پر کچھ بڑھ کر پھونکنے کے بعد چولہ چلوا کر وہ ہانڈی اسی چولے پر رکھتی تھی ذرا دیر بعد ہی اس ہانڈی سے عزیتناک چیخیں بلند ہونے لگی تھی اور پھر ہانڈی کے موہ کناروں سے تازہ تازہ خون رسنے لگا تھا کچھ دیر بعد ہانڈی سے خون نکلنا اور آوازیں آنا بند ہو گئی تھی تو آمل نے وہ ہانڈی احمد کو دے کر کہا اسے جا کر سمندر میں ڈال دو اب وہ کبھی اس بچی کو پریشان نہیں کرے گا مگر بچی کو بھی سمجھا دو کہ خدا کبھی کوئی اچھی چیز دے تو اس کی قدر کرتے ہیں اسے نمائش کا ذریعہ نہیں بنا لیتے اس کے بعد آئیشہ باجی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ اسی دوران وہ پریگنٹ ہو گئی تھی پھر ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی جس کا سائز ایک بڑے ٹٹے کے برابر تھا وہ بچہ پیدائش کے فوراں بعد ہی مر گیا تھا آئیشہ باجی کے ہاں اس کے بعد بھی یکے بات دیکھ رہے ایسے ہی کئی بچے پیدا ہوئے اور وہ مر گئے یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے پھر روحانی علاج کروانا شروع کر دیا تھا تو اس کے بعد ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا چونکہ وزن وغیرہ میں نارمل تھا مگر منٹلی ابنارمل تھا اس کے بعد آئیشہ باجی نے اولاد کی امید ہی چھوڑ دی اور اب اسی بچے کی پرورش کر رہے ہیں چونکہ جوانی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے مگر اس کا سہن اب تک بچے کی ماند ہے گویا اس مخلوق نے انہیں معاف نہیں کیا تھا اور اس کا منہوس سایا ان کی زندگی پر ہمیشہ رہا میری رب تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہر انسان کو اپنے حفظ و عمال میں رکھ کبھی کسی انسان پر اس اسمائش کی گھڑی کو نہ لانا آمین پھر اس مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسان لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ